اس بقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دلی کے مکھے منتری ارونت کے جیوال کو ایڈی نے مکھے آروپی بنا لیا ہے شراب گھوٹالے میں اور کل ان کے خلاف وہ چارج شیٹ شپریم کورٹ میں داخل کری جائے گی چیہاں اس بقت کی بڑی خبر ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تھی کہا جا رہا تھا کہ ارونت کے جیوال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کو بینہ بات کے ایڈی نے اپنی حراست میں لے رکھا ہے لیکن اب ایڈی نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس بقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کل ارونت کے جیوال کے خلاف وہ چارج شیٹ شپریم کورٹ میں داخل کری جائے گی ایڈی نے اپنی چارج شیٹ بنا لی ہے اور کل اس کو داخل کیا جائے گا اس بقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کل یعنی دس ماہی اروند کیج جیوال کی سنوائی ہونے والی تھی گرفتاری کو لے کر اب لیکن ایڈی نے اپنا فیصلہ بنایا ہے اور کل ان کے خلاف چارج شیٹ داخل کری جائے گی ایسے مہام آدمی پارٹی کی اور اروند کیج جیوال کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بلکل کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے کہ ان کو کل زمانت ملے کیونکہ ابھی تک بات یہ چل رہی تھی کہ ان کی گرفتاری صحیح ہے غلط ہے لیکن اب ایڈی نے کچھ ایسے ثبوت اکٹے کی ہیں جس ثبوتوں کی بنیاد پر کل اروند کیج جیوال کی خلاف دلی سپریم کورٹ میں آپ دیکھے گا کہ ان کی خلاف چارج شیٹ داخل کری جائے گی ایڈی کا اس بقت کا بڑا فیصلہ اور ایڈی نے اروند کیج جیوال کو اس معاملے میں آروپی بنایا ہے جس بات کے لیے ایڈی کہتی نظر آ رہی تھی کہ ایروند کیج جیوال کے تار اس کیج سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ایڈی کو اس ثبوت پیش نہیں کر رہی تھی ایسے میں اب ایڈی نے کچھ ثبوتوں کے ساتھ وہ ایک چارج شیٹ بنائی ہے اور کل چارج شیٹ داخل کری جائے گی ایروند کیج جیوال کی جو مشکلیں ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایروند کیج جیوال اب دیکھتے ہیں کہ وہ کل جیل سے رہا ہوتے ہیں ان کو زمانت ملتی ہے یا پھر نہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہمارا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چیل کو ضرور سبسکائب کریں